ملائکتِ کل مقربین و عبادِ کل مخلصین الى روح المرحوم المغفور سید امیر عباس رزوی ابن سید مرتضی حسین رزوی و سیدہ لیلہ رزوی بنت سید آفاق حسین زیدی اللہ بغفر دنوبہما ورحم على احوالهما وحشرهما مع النبی و اہل بیت التیبین اللہم اجعلهما عندکا فی اعلا علیین و اخلف على اہلہما فی الغابرین و ارحمهما برحمتکا یاخ ارحم الراحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الْخلائقِ اجمعین وَالْعَاقِبَتُهُ لِأَهْلِ التَّقْوَى وَالْيَقِينَ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ الرحمن 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 الرحیم روحی وَأَرْوَاحُ الْعَالَمِينَ بَقَاتِلِهِمْ بِيَوْمِ جِنَايَتِهِمْ اِلَى نِقَاءِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْوَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَا أَصْدَقُ السَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّا قَابِ رَبِّكَ الْقَرِيمِ قَابِلِ قَدْرِ جَنَابِ مُولَانَا عَلْحَاج سَيِّمْ مُولَانَ عَصْبَرْ نَقْوِي نَجِفِي صاحب وَجَنَابِ مُولَانَ مُلَكِ سَفیرِ حُسَنْ عَلَوِي صاحب ساداتِ کرام مومنین ومومنات شاہِ نجف سنتر اور امام بارکہ برینٹ پورٹ لاؤنگیلن نیویورک میں آج کی جو مجلس امام حسین علیہ السلام منعقل ہو رہی ہے یہ مرحوم و مقفور سید امیر عباس رزوی ابن سید مرتضی حسین رزوی کے عیسال سواب کی ہے جو نئی رزوی کے نام سے مشہور تھے اور مرحوم و مقفورہ سیدہ لیلہ رزوی مرتضی سید آفا حسین زیدی کے عیسال سواب کی ہے یہ دو ہزمین و وائف دو دن کے فاصلے سے اللہ کو پیارے بڑے نیک تھے بڑے متدیم تھے حضادات تھے مولاک ایراب کے ملحے سے سرشار تھے اور حضاداریہ سید شہدہ کے پرموٹر تھے با اخلاق با تقوی با عمل حضادارہ نے حسین ابن علی سے بھائی جن کی سرویسز انڈیا سے شروع ہوتی ہیں اور وائے کراچی کوئی اور امریکہ تک اور اب پرزخ تک تمہارا چکوا اصد عابدی اور سیمی عابدی اس مجلس کا انتحاد کیا ہے تو انہوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو حجر جزیم مرحمت فرمائے اور جو دور نظریق سے آئیز اور اخربہ تک 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 لائے ہیں ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں خاص طرح کہ اصد بھی اصد بھی کے لئے اور دیگر پڑھنے والوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ قریب شاہ نجف کے اس دربار سے کسی کو خالی نہ پڑھ ہر دو مرحومین کے درجہ بلند ہو آپ سب کے مرحومین اور مرحومات اللہ مرحومین اور ہم سب کے تناہان سغیرہ کبیرہ سے ترموز فرمائے ہمارے باقی ماندہ زندگیوں میں آسانیہ اور جس طرح ہمارے مرحومات صاحب تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ کی تو اس خات آلیہ میں اضافت اور شاہر عجف کی انتظامیہ ہے الہاج اور عزوی صاحب سمیت والد کی سمیت اللہ سب کو عجر دے جزا دے اللہ ہم سب میں نے اس کے لئے ہمار منتخب کیا ہے شکاگو میں جو چیلوں کی مجیس پڑی تھی اس میں میں نے ہمار رکھا تھا ترقیب انسان کہ انسان کس کس جائے سے مکس جائے آج میں یہاں ہمار رکھ رہا ہوں سفر انسان کہ انسان کو کہاں سے کہاں تک سفر درد میں انسان کے بارے میں ایک بات اذکر ہوں کہ انسان دائمی پرمننت مستقل مہاجر اور مسافر کا انسان ایسا وجود ہے جو ہر وقت سفر یا جسمانی سفر میں یا روحانی سفر یا ازدوازی سفر میں یا سفر تولید میں یا سفر تعلیم میں یا سفر تربیت میں یا سفر تنظل میں یا سفر ارتقاء مسلسل جنگی میں ہے مسلسل جیسے کسیر السفر کے لیے نماز پوری ہوتی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نماز قصر کے ساتھ بھی یہ کسیر السفر ہے اور یہ دونوں قسم کے سفر کر رہا ہے انگلیش کا سفر بھی کر رہا ہے اور اردو کا سفر بھی یہ ہے اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ السفر وسیلت الزفر سفر کامیابی کا ذریعہ آپ جب تک سفر نہیں کر سکتے کامیاب ہوئی نہیں خالو گھر سے اسکول کا سفر ہو اسکول سے کالج کا سفر ہو مدرسے سے حوضے کا سفر ہو ماں کی آغوش سے شفقت پدری کا سفر ہو یا گھر سے کمیونٹی کا سفر سفر دو مسلسل جاری ہو سالی محمد 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 تو آج کی مفتبو ہماری ہے سفر انسان تک انسان کے بارے میں ایک بات ذہم رکھ لی کہ اللہ نے مشرقوں سے ڈیریکٹ مفتگو نہیں کی قل کے ساتھ حضور سے کہا کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا میرے حبیب آپ ان سے بات کی یہ کو چیلیز کر دی یہ کر دی یہ کافروں سے ایڈرس نہیں کیا اسی طریقے سے یہودیوں کو بھی ڈیرس خطاب نہیں کیا بلکہ کہا آپ کریں آپ فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِقِ فَقُلْ تَعَلَوْ نَدُعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّنَتْتَحِلْ فَنَجَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاظِبِينَ ان نصارہ سے بھی میں ایک بات نہیں کروں گا اے میرے حبیب آپ پاتھ کریں نہ مشرق سے بات کرتا ہے نہ کافر سے نہ یہودی سے نہ نصرانی سے مگر دو سے خود بات کرتا ہے یا مومن سے خود بات کرتا ہے یا انسان سے خود بات کرتا ہے یا ایوہ الانسانوں ما غررہ کا برب کر انسان سے خود بات کرتا ہے اِنَّكَ قَادِحُن الٰرَبْدِكَ قَدْحَا یا ایوہ الانسانوں انسان سے خود بات کرتا ہے میں تو یہ سمجھا ہوں کہ انسان نام ہے مومن کا مومن نام ہے انسان اصل انسان ہے ہی وہ جو مومن ورنہ اللہ اسے تسلیم ہی نہیں کر رہا ہے باقی سب جانوروں کی طرح ہے انسان وہی ہے جو مومن اب آجائی اس انسان کے جو سفر ہے اس کے سفر کے دو پارس ایک ہے آلمِ ارواح یہ آلمِ ارواح میں تھا اگر یہ آلمِ ارواح سے دوسرے پار آلمِ اجساد کی طرف نہ آتا تو کوسچنیبل ہی نہیں جو موہِ اللہ نے خلقی ہے اور آج تک پیدا نہیں ہوئی ان کے لئے سواب و عقاب کا بھی مسئلہ ہی نہیں ہے اس لئے کہ روح نام ہے بلا ضرورت کا جسم نام ہے ضرورت ہی ضرورت جب روح جسم میں آتی ہے تو کچھ آلودہ ہو جاتی ہے ورنہ تو وہ روح ہے روح ہے اس کی پرواز اوپر کی طرف سے ہے وہ علوی ہے جب سفولیت کے ان سر میں انتر ہوتی ہے تو جیسے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے سوسائیٹی کا اثر ہوتا ہے اس پر جسم کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے جو روح جسم میں نہیں آتی وہ طیب و طاہر رہتی ہے جو جسم میں آتی ہے اگر جسم طیب و طاہر ہے تو نفس مطمئنہ بن جاتی ہے اور جسم طیب و طاہر نہیں ہے تو وہ نفس مطمئنہ نہیں بنتی بلکہ وہ نفس امارہ بنتی ہے فارسی میں کہتے ہیں از قوزہ بیرون آیت ہر چیکے دروس قوزے سے وہی پرادکٹ نکلے تھا جو قوزے میں موجود ہے یہ تو پرسیبل نہیں ہے کہ جسم ہو کسیف اور انسان بن جائے لطیف اس لیے انسان کو کسافت سے دوری اختیار کرنی چاہیے کہ جو روح لطیف ہے کہیں وہ کسیف نہ بن جائے تو گویا عالم ارواح سے آیا ہے یہ انسان عالم اجساد میں آیا ہے وہ جو اتسان تھا عالم ارواح اور عالم اجساد کا اسے حیات کہتے ہیں اور جو انسان ہے عالم ارواح اور عالم اجساد کا اسے مماد کہتے ہیں حیات نام ہے ان کے جڑے رہنے کا موت نام ہے ان کے پکھر جاتے ہیں یعنی اناسر پکھر جاتے ہیں تو بندہ بندلتا ہے جب ہی اناسر جوڑے رہتے ہیں تو بندہ زندہ رہتا ہے یہاں سے مفتگو ہماری اس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے کہ انسان جب قیدہ ہوا انسان میں اور فرشتے میں ایک مریادی فرق ہے کچھ فرق نہیں شکاگو میں ارسیت ہے اس سے ہمیں آج ایک مریادی فرق یہ ہے کہ جو فرشتہ ہے اسے رحم مادر نہیں ملتا کچھ ملادر فرمانے ہیں اس کے لئے رحم مادر نہیں ہے وہ مان کے شکم میں نہیں ہے نہیں رہتا ہے رحم مادر ہے مشتق رحمتِ الٰہی سے کوئی سمجھے ہیں یہ راحا بھی اللہ نے اپنے لئے بھی لفظ چنا رحم کا اور بچے کی امانتگاہ کے لئے بھی لفظ چنا رحم کا اللہ بتانا تو یہی چاہتا ہے کہ میں تمہاری مان کے ذریعے اپنی رحمت کو آشکار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ مخلوق ہو کے اتنی بیرمان ہے تو میں خانق ہو کے کتنا میں یہ صلیت الرحم سنا ہے کہ ہمارے ہم اردو والوں نے اس کو رحم کر دیا ہے اصل میں یہ رحم رحم کہ اردو والے زبردستی چھکا دیتے ہیں جیسے حضرت زہرہ کو زہرہ کر دی اہل البیت کو اہلِ بیت کر دیا تو ٹھیک ہے اردو میں ٹھیک ہے اردو میں یہ نہیں سمجھئے تھا کہ میں اردو کے خلاف کوئی مو بڑھ چلا رہا ہوں اردو میں بالکل ٹھیک ہے اردو میں درست ہے مگر عربی میں اوریجن میں ایسے نہیں ہوتا رحم ہوتا ہے رحم نہیں ہوتا رحم نہیں رحم تو یہی تو رحم مادر آپ کہتے ہیں اردو میں وہ یہی ہے اللہ کی رحمت سے مشتق ہے رحم مادر ذرا دور کریں اب تقاضہ یہ ہے تبجھو رہے تقاضہ یہ ہے کیونکہ وہ ہے تیب و تاہر وہ ہے پاک اور منظر تو جہاں تبجھو جہاں بچہ رہے امانت میں اللہ اسے بھی پاک کرے تبھی تو اللہ ماں کے گناہ بچے کی ملادت سے پہلے مادر کر دیتا ہے کہ آوش بھی پاک رہے رحم خدا کی طرح بسمت ہے یہ بھی تیب و تاہر ہو جائے وہ بھی تیب و تاہر ہو جائے تاکہ بچہ کل بڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ اگر آوشی آلودہ دی تھی تو اس میں میرا کیا قصور شیعہ سنی دونوں نے لکھا ہے دونوں مقابل فکر میں یہ حدیث ہے کہ امیڈیئیت بچے کی برد سے چند لمحے پہلے اللہ ماں کے سارے گناہوں کو باقی دیتا ہے تاکہ پاک ماحول میں اس انسان کی پرورش ہو یہ بیتا جس کا ہے گناہگار اللہ نہیں چاہا کہ گناہگار کا بیتا گناہگار آغوش میں پرے وہ یہ کیسے چاہے گا دو جہان کی رحمت مسلم کی آغوش اب آپ نے مراہد یہ اللہ نے بہت بڑا اعزاز آنر ہے انسان کے لیے کہ وہ رحمِ مادر میں رہتا ہے یعنی رحمتِ الٰہی کہ حصار میں رہتا ہے حصارِ رحمتِ الٰہی میں کیونکہ حصارِ رحمتِ الٰہی میں ہے ریلیکس ہے اگر آپ کو حصار کے طور پر کسی حصار کو پیسے تو حرابی سمجھتا ہے اپنے آپ کو پندر ٹائٹل کر دیں گے حصار رحمت اللہ نے وہ ریلیکس ہو جائے گی اللہ کی رحمت آرام سے سوئیں گے اگر اللہ کی رحمت آگئی تو آرام سے سوئیں گے وہ پھر فون پر مسئلی دیکھیں کہ آج کیا رانگ میسج ہے کہ میں پڑھ کر پوش ہوں کیونکہ رحمتِ الٰہی میں ویسے بھی کہ آپ فون اللہ کے رکھنے شروع کر دیں خود بخود رحمتِ الٰہی جائے یہ فون نے تباہ کر دیا ہے ہمارے فون کو ہمارے دھروں کو ہمارے کمیونٹی کو ہمارے معیار کو تباہ و برواب کر دیا ہے فون کے یوسیج نے زیادہ استعمال تو ابھی بلکہ میں آج ایک صاحب مجھ سے کہہ لگے کہ میں کوئی مدلس کا اشتہا یہاں پر بچک پر میں وہ آئے کہ نہیں فراہ آج رہے کے تو وہ کبھی کبھی میں ایسی بھیتا ہے تو ایک صاحب آج کہنے لگے کہ میں حضور ستتر سال کا ہو گیا ہوں اب مجھے شرم آتی ہے میسی بھیتیوں نے کہا آپ کو برا میسی بھینی تو شرم نہیں آتی مجھے بھی بھیتے رہتی شرم ہر طرف کرو نا اللہ کا میسی بھینی میں شرم آنی ہے شیطان کا میسی بھینی میں شرم ہو ایسے نہیں ہونا چاہیے آپ فون کا استعمال بہت خلط کریں فون کا استعمال ذرا سوچ سمجھ نہیں دیتی ہے یہی ومانے جہاں بننے والا ہے یہی عذابِ قبر کا سبب کریں گا یہی عذابِ برزخ کا سبب یہی عذابِ قیامت کا سبب کریں گا یہ جو فون کا یوسی جو ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی تو خیر بحبور کو ہمیں چلی جائے انسان ہے انسان انسان کیونکہ حصارِ رحمتِ الہی میں ہے شکمِ مادر میں تو خوش ہے آپ نے کبھی بچہ شکمِ مادر میں روتا ہوں سنا ہے آپ نے کبھی کوئی ایسا کیا ہے مشاہدہ بچہ اسی وقت روتا ہے جب شکم سے باہر آتا ہے اور روتا انسان اس وقت ہے جب کوئی شئے فوت ہو جائے جو کسی شئے کو مس کرتے ہیں جن کے پیارے مس ہوئے ہیں کردنا میں وہ روتے ہیں جن کے وہ پیارے نہیں تھے ان کو کیا رونا ہے ان کی کوئی شئے مس ہی نہیں ہوئی مس ہونے پر محبوب شئے کے مس ہونے پر انسان کی نیچر ہے رونا تو جیسے ادھر آیا بچہ رو ملے کیونکہ وہ محول اس کو پسند تھا وہ جو رحمت کے محول تھا وہ اسے پسند تھا یہ محول اسے پسند نہیں لہذا یہ وہ رہا ہے اللہ کی داد نے آواز دی تم گھبراؤ نہیں ہم ابھی تمہارے میں یہ محول سازگار کیے دیتے ہیں تمہارے ایک کان میں اعظام کہروائے دیتے ہیں دوسرے میں اقامت کہروائے دیتے ہیں تاکہ ادھر کا محول تھوڑا سا ابھی ابھی تمہیں مل جائے تاکہ شعور میں بچے کو تو شعور بھی نہیں آپ نے کتنے بچوں کے آج کا تو خیر مولیوں کی ضرورت بھی نہیں پہلے تو مولوی اعظام دیتے ہیں آج کا تو خود ساتھ بہادر اعظام دے رہے ہیں مولانا میں فون کر رہا ہوں بچے کے کان میں اعظام دیتے ہیں یا فونی بنیں گے فونی فونی ہمارا یہ تم سمجھے جا رہا ہے اللہ 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 محمد اللہ اللہ محمد محمد بارے دیگر ادھر آیا بچے رویا بچے کو تھبکی دیا اعظام کی اور اقابت جب یہ بڑا ہو کر اور دنیا سے چلا گیا تو اس کی نماز ہوئی نہ اعظام ہوئی نہ اقابت آتے ہوئے اعظام جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلی ہم تجھے نہیں کیا سمجھ کے بیٹھے تھے انسان کی زندگی تو دو برائکتوں میں ہے اعظام سے شروع ہوتی ہے نماز میں ختم ہوتی ہے اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں شاہر جب میں ماشاءاللہ بڑائن بھی ماہور ہے الہاج کو اللہ جلائے خیر دے پہتری باہور کنا دیا ہے نماز بھی ہو رہی ہے ارخان بھی ہو رہی ہے دعا کو بہت دی ہے حدیثے کے ساتھ بھی ہے یاسین بھی ہے میتوں کو بھی یاد کیا جا رہا ہے کبرستان میں بھی ہمارے شاہری بھی بیٹھ رہے ہیں خبر شاہری بھی یہ بھی میتوں کا خیار رکھ رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں بہت چھوٹا ہو رہا ہے تو اب یہ ذرا دیکھیں اگر اعظام ہو گئی ہو شاہر جب مولانا محترم تشریف فرما ہو مسلح پر اعظام ہو گئی اور اقلامت ہو گئی انتظار ہے نماز کا مولانا کو کسی نے اشارہ کیا دو منٹ کہتا ہے یہ دو لوگ خون آ رہے ہیں ان دو منٹ میں کبھی آپ نے کسی کو کناہ کرتے دیکھا ہے جب اعظام ہو گئی ہو اقامت ہو گئی ہو اور نماز نہ ہوئی ہو بتائیں کبھی کسی کو یہ جو حیبت بات گروپ ہے یا تحمد والا گروپ یا حسن والا گروپ یا بڑ سب گروپ جو ہے بڑ سب گروپ جو ایک دوسرے کی عزتیں اچھا رہے ہیں گاری گلوئی دے رہے ہیں یہ بھی گاری گلوئی نہیں کرتے ہیں یہ بھی وہاں متقیر ہوتے ہیں ازان و اقامت کے بعد ان کی بھی سارے کی ساری شرارتیں دت ہوتی ہیں بلکو شریف پر کے کھڑے ہیں میں تو یہی سمجھا ہوں آپ لائف کو جو چاہے ڈیفائن کرنے ہیں مجھ فقیر کی نظر میں لائف کی تعریف یہ ہے کہ ازان و اقامت ہو چکی ہے انتظار نماز ہے اگر کنا کے بغیر گذار دی تو زندہ ہو کنا کے گذاری تو زندہ دیکھ کرنے ہو لائف کیا سینگی انسان کا اہل اتخوریت سے سفر آگے بڑا بچپن میں آپ دیکھئے کہ آپ جتنے بڑے بھی افسر کمیشنر ہو یا گورنر ہو جائیں یا سی ای او ہو جائیں ہرپتی ہو جتنے بھی آپ امیر کبیر بن جائیں آپ بھی بچوں نے دیکھا نا بچے آپ کی موں پہ بھی پاؤں مار رہے ہیں ساپہ حضر جو ہے موں پہ پاؤں مار رہے ہیں مثلا آنکھوں پہ پاؤں مار رہے ہیں بچے پیٹائیں بھی کر رہے ہیں مہاں باپ خوش ہو رہے ہیں کیوں اس لیے کہ ابھی ان پر تکلیف نہیں ہے تکلیف شرعی ابھی وہ بالک نہیں ہے ان پر تکلیف شرعی جب واجب ہوگی تب جا کے ان سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا ہویا یہ اہدے تو فولیت جو ہے ٹریننگ کا پیریت ہے ٹریننگ کے پیریت میں فوجیوں کو بھی کوڈ مارچل دیں تو یہ اس لیے ہے کہ سیکھ جائیں جب بالک ہو جائیں سفر انسان اہدے تو فولیت سے آگے بڑا ویسے یہ سمجھ لیجئے گا سات سات کی اوپر میں ضروری ہے مہاں باپ کے لیے کہ بچے کو نماز پڑھائیں یہ سمجھ لیجئے ہمارے جو بھائی بہن ہیں وہ صرف بچوں کو پیدا کرنا جانتے ہیں سمحالنا نہیں جانتے ہیں سمحالنا بھی آپ ہی کی ذمت آرہی بچوں کو سمحالی ہے کبیت کیجئے یہ واجب ہے آپ کے اوپر بچے پیدا کرنا واجب نہیں ہے مگر بچوں کا سمحالنا واجب ہے ان کا انسان بنانا واجب ہے جی ہاں ان کی تربیت کا خیال کیجئے تو جیسے والے ہوا تو اب ایک ایک چیز پہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْتِ اب ایک ایک چیز پہ پریشونٹ بھی ہوگی ریبارٹ بھی ہوگی کیونکہ پالے ہوگیا اب ادھیر امر میں آیا تو غالب نے سوچا مزمحل ہوگئے خواب آدھے اب اناثر میں اعتدار اب چلو ہم چلتے ہیں مسجد میں اکثر ہمارے بھائی یہ ہی ہے کہ ساٹھ ستر کی تہائی میں یہ حج پہ ہم جاتے ہیں حج پہ تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حج پہ جانا چھوڑ دیں میں نے کہا بھائی میرا جاب ہے بیوی سٹک ستر اسی اچاسی نبے ساہر کے بچوں کو سمحل دیں ان کے ساتھ پیار ہوا وہ مجھ جیسا کسی کو نہیں چاہتا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ بیوی سٹک میں چلتا ہوا بے ومن معمر ہو منعکس ہو فی الخلق آپ دیکھیں قرآن بھی کہتا ہے بچپن کی عادتیں بڑھاپے میں واپس ہیں جیسے بچہ چھوڑی چھوڑی بات پر لڑ رہا تھا بڑھا بھی چھوڑی چھوڑی بات پر لڑ رہا تھا جس طرح بچپن کی کمزوری کا خیال کرتے ہوئے تم نے اپنی طاقت کی قربالی دی تھی اور صبر کیا تھا بڑھوں کی کمزوری کا خیال کیجئے اور اپنی جوانی کے قربانی دی تھی اور ان سے در بزر کیجئے یہ ہے انسان کا سفرہ اب اس کو ایک کتاب ہے بڑی زخین چار دنوں میں ہے چار دنوں اور وہ بڑی مشکل ترین کتاب ہے اس کا ایک نام ہے الحکمت المتعالیہ دوسرا اس کا نام ہے الاسفار الاربعہ اس کتاب کا خلاصہ یہ چار سفر ہے آج سنجھے یہ حوزے کی کتاب عربی کی سخت مشکل ترین کتاب چار سفر ہے حیات انسانی کی مِنَ الْحَقِ الْخَلْقِ یہ حق سے آیا ہے انسان اور خلق کی طرف آیا ہے وہی عالمِ عربہ سے آیا ہے عالمِ اجساد میں آیا ہے آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے بندوں کی طرف پہلے صرف اس کے ایک ٹائٹل تھا وہ اللہ تھا یہ بندہ ہے اب اس کے ٹائٹل بدل گئے کسی کا بھاجہ کسی کا بتیجہ کسی کا بھائی کسی کی بہن آگے بڑھتے جائیں گے کسی کی ماں کسی کا باپ کسی کا دادہ کسی کا نانا کسی کی دادی یہ رشتے بڑھتے جائیں گے مِنَ الْحَقِ الْخَلْقِ حق سے آیا خلق میں آیا ہے تھوڑے عرصے کے بعد یہاں ماحول میں کھل مل جانے کے بعد جب انسان کھل مل جاتا ہے میرے ایک دوست ہیں دوست کے بلکے چھوڑے بھائی ہیں نام نہیں ہوں جانتے ہیں عوضے میں تو اس وقت بہت بڑے ہیں بہت بڑے کشیر ہیں وہ جب یہاں آئے تھے تو کسی بہت سپریم اتھارٹی کی طرف سے آئے تھے تو انہوں نے کہا آوائے سخاوت یہ کیا ہے میں نے کہا انشاءاللہ ایسے ہی سمجھ جاؤ گے یہ ایسے آوائے سخاوت سمجھ گئے آپ سمجھ گئے ہیں آپ سمجھ گئے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہو انہوں نے کہا یہ میں نے کہا یہ سمجھ جاؤ گئے تھوڑا سر ہے انسان جب یہاں آ جاتا ہے اللہ کو آہستہ آہستہ اہلِ زبان کہتے ہیں دھیرے دھیرے بھولا شکر پھر وہ بندوں کا ہی ہوگا ہے بس رشتے ناتے چونیس گھنٹے میں بیس گھنٹے بندوں سے بات کرتا ہے سترہ رکھتے پڑھنے کے لیے تیار اب وہ بندوں کا ہی ہوگا ہے میرے ایک دوست کا بیٹا ہے میں نے اسے کہا جمعہ میں آنا تم نے چھوڑ دیا کہا یہ حضور جمعہ سے بڑا جاتا ہے میں نے کہا بات نہیں امام عزمانہ مل گئے ہیں جمعہ سے جمعہ سے بڑا جاتا ہے تو یہ ہی سکتا ہے کہ امام عزمانہ میں فرمایا میں جمعہ پڑھنا سخاف سن کے پیچھے یہ کام کرنا وہ ہی سکتا ہے نماز سے بڑا کام کون سب سکتا ہے خیر اس کے بعد عید میں بھی آنا چھوڑ دیا انہوں نے تقریبا دین ہی چھوڑ دیا اب دین ہی چھوڑ دیا ایسے بندوں کے پیچھے نہیں لگو لا طاعت الخالقِ لا طاعت المخلوقِ فی معصیت الخالق مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی معصیت کر کے بندوں کو راضی نہیں کیا دا سکتے ہیں اللہ کی حقوق اللہ کو دو بندوں کے حقوق بندوں یہ بیلنس کا نام تواسل ہے انسان ان بیلنس ہو گیا اب رشتوں ناپوں میں لڑائیاں جھگڑے خسابات ادھر مار دھاڑ اب اسے لگ گیا پھر اسے احساس ہوا کہ مرنا بھی ہے بعض ہمارے قوام کو بلک میں جو بنا کرتے ہیں شاید وہ اشتام لے کر آئے ملک والموق سے کہ ان کو نہیں بنا یہاں اتنے بلک میں بنا کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت کرے پر جو نیک ہیں اللہ ان کی نیکی میں تو کسا ہے پھر انسان کو خیال آیا کہ اللہ بھی ہے تو پھر تیسرا سفر شروع ہوا ملن خلق الالحق بندوں کو چھوڑو قبر میں بندوں نے نہیں ہاں اللہ نہیں اللہ حکم تو ایک وہ سفر ہے ایک سفر وہ ہے جو بہت کبھی شیفت ہے وہ ہے ملن حق الالحق حق سے آیا ہے حق کی طرف جا رہا ہے وہ کون ہے پانچوے امام سے پوچھا جب حج پہ جا رہے تھے من اینا الہ اینا سرکار کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں فرمایا من اللہ الالہ اللہ سے آ رہا ہوں اللہ کی طرف جا رہا ہوں خلق خلق آرے نہیں آتی پرکت خالق مخلوق حضرت امام علی نقی سلام اللہ 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 کہ جو مردوں کو زندہ کر دی بیماروں کو شفاہ دے دیں ہمیں تو ایسی ملی دیں آپ کے پاس ہے تو ہمیں بھی لکھ کے دیں تاکہ ہمارے مخورت وہ جو پیری مریدی والا طبقہ ہے کہ اس تعویز سے ہم بھی فائدہ ہوتے ہیں تو متوقع کہنے لگا کہ تماشے دیکھو کہ ایسی کو ہوتی تو ہمیں وقت کا سلمہ اس کے دربار میں بیٹھتا تھا اس نے کہا اگر دارے خاطر نہ ہو حاکم وقت تو میں وقت کے علی کو بلا کے لئے جو یہ بتا رہے کہ وہ کیا ہے امام علی نقی علیہ السلام گروہ آئے گئے ہمارے امام وہ نہیں ہے کہ آپ سوال کریں تو موجبات ہمارے امام وہ ہے کہ سوال میں خود بتاتے ہیں جواب میں خود اور فرماتے ہیں کہ تم چاہو تو ہم جواب میں سوال کرو چاہو تو سوال بھی ہم بتا دیں جواب بھی ہم دیں ہمارے مجلس میں تاریخ رقم کرنی چاہیئے آج کی مجلس میں بھی انشاءاللہ تاریخ رقم ہوگی شاید تو امام سجاد سے پوچھا کسی ہے بس سال کے کعا بچے ہیں اور آپ جا رہے ہیں حج میں آج جائیں گے یہ وہی جواب ہے جو ان کے بیٹے نے دیا یہی جواب میرا جواب تھا ارادہ کرنا اس کا جواب ہے پہنچھا دینا میں دیانت داری سے اپنا جاب کر رہا ہوں وہ اپنا جب وہ من اللہ اور ان کے جد نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَالِيُ جب حمزہ سید الشہدہ اس دنیا سے گئے شہید ہوئے علیہ السلام تو مولا لی نے پہلا جنہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَالِيُ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِقْ مِنَ الْخَوْفِ بَلْجُوَئِ بَرَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْخَمَرَاتِ وَبَشِّرِ صَابِرِينَ الْقَزِينَ اِذَا عَصَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ قرآن میں بعد میں آیا میرے آقا کی زبان پہ پہلے کہ تو ہیں باپ اور بیٹا کہ ان کا کرام اللہ کو اتنا پسند ہے یہ بولتے جاتے ہیں وہ قرآن بناتا ہے نارائے حیدری یعنی 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 حق حیدر آوازِ بلند صلوات اللہم صلی اللہم حق 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 انسان کا جو سفر ہے عالمِ ارواح سے شروع ہوا عالمِ اجساد میں آیا اہدِ طفولیت جوانی ادھیر اومن بڑھاپا انسان کا سفر ابھی بھی جاری ہے انسان بیچارہ مر گئے ہیں مگر سفر جاری ہے قابل مرچکا ہے سفر جاری ہے قلب مسالہ سوال و جواب مرچکا ہے سوال و جواب ہونے ہیں کمرہ انتہان پہ ابھی بھی پرجہ ہو رہا ہے بلدخ سفر جاری ہے میزان سفر جاری ہے سرات سفر جاری ہے میزان الاآمال سفرداری ہے محشل سفرداری ہے اور محشل کا سفر سب سے کھڑا سفر ہے یہاں کو کیا ہے ہمارے ہاں میں امومن کہتا ہوں پرسو کی بات ہے ڈیتھ پہ ڈیتھ اب ہوتی ہے ادھر کوئی مولانا بھیلی رہا ادھر کسی مولانا کا بندو بس کر رہا پرسو میں نے کہا کہ کوئی موت سے کوئی بات کرنی کریں کہ تھوڑی سی میرباہی کریں وہ ہماری ہی قوم کے پیشے کیوں پڑا تھوڑی سی داتیں مکڑے گی ملت کرنی پڑے گی تھوڑا سا درہ حوصلے سلام اتنی امزاد ہو رہی گی تو سفر جاری ہے مر بھی گیا ہے سفر جاری ہے پھر اٹھایا جانا آئے آپ نے یہ تین مرتبہ ایک تو ماشاءاللک کسی نے وہ بھی کہا تھا ہمارے مفتی اتنے ہیں مجھے جب کسی نے آیتوڑا لکھا میں نے کہا یہاں تم آیتوڑا لکھ رہے ہو دو سو آیتوڑا پہ مجھے مرین کو جس نے پیتاریس پچاس سال لگا دی ہے مجھے لکھے تو کون سا کمانت سارے آئے جانا آئے تو یوں یوں ہے دیکھئے سن لکھئے سمجھ لکھئے یہ جو دائیں ہتھیلی ہے اس سے آپ نے جہاں مٹی رکھ دی یہاں یہ یوں یوں رکھ کے تین مرتبہ مردے پہ قبر پہ قبر میں دہ دی منہا خلقنا کو ایک یہ ہے منہا خلقنا کو اسی مٹی سے ہم نے تمہیں کہہ رہا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ پلتا دینا وَمِنْهَا نُخرِجُكُمْ تَعْتَنْ اُخْرِيهُمْ اور اسی مٹی سے پھر ہم تمہیں محشور کریں گے زندہ کریں گے دوبارہ یہ تین مرتبہ جو مٹی آپ دار رہے ہیں یہ پورے سفر انسان کا خلاص ہے اسی مٹی سے بیرا ہوئے اسی مٹی میں جائیں گے اسی مٹی سے پھر اٹھائے بس میں آپ کی ذہمتوں کو ختم کروں سب سے جو کڑا سفر ہے انسان کا وہ ہے محشر کے دن کا ساتھ کہ وہاں پر پچاس ہلار سال کا ایک دن ہے اور پچاس رکابتیں ہر رکابت پر سوا وہ جو میں نے ارز کیا امام علی نقی علیہ السلام انہوں نے ایک حل بتایا ہے اور وہ یہی ہے وہ حل یہ ہے جسے مرد زندہ ہوتے ہیں وہ ہے انہوں نے فرمایا لکھو وہ سورة الفاتحہ ہے ظاہر مجھے لگتا ہے کہ وہ خط بند کرنے لگا قاسد بہی بیٹھا تھا امام نے کہا آگے بھی تو دیکھو اس نے لکھا ہے کہ اس میں ساتھ ہے اور ساتھ نہیں ہے یہ بھی تو دیکھو قوم سے ساتھ ہیں آیت ساتھ ہیں اور قوم سے ساتھ نہیں ہے انتیس غروف تحچی میں سے ساتھ اس میں نہیں سا نہیں ہے جیم نہیں ہے خا نہیں ہے زا نہیں ہے فا نہیں ہے سا اس لیے نہیں کہ سا دلالت ہے ثبور ثبور کہتے ہیں حلاقت کو فاتحہ والا کو حلاق ہوتا ہی نہیں اس لیے اللہ نے حلاقت کے ایبیویشن کو اپنے فاتحہ سے نکھا دیا جیم اس لیے نہیں کہ جیم ہے جحیم یعنی جہنم فاتحہ والا تو جمت میں جانا ہے تو جہیم کر رکھنے کا فائدہ کیا ہے خواہ اس لیے نہیں کہ خواہ دلیل ہے خباخت پر خوبص پر نجاست پر فاتحہ والا تو پاک ہو جاتا ہے لہذا خواست کا ذکر ہی کیا کرنا شین اس لیے نہیں کہ شین دلالت ہے شقاوت پر بدبختی پر جو فاتحہ والا ہے وہ تو خوشبخت ہو جاتا ہے بدبختی کا ذکر ہی کیا کرنا فا اس لیے نہیں کہ فا دلیل ہے فرقت پر جدائی پر فاتحہ والا تو اللہ سے مل جاتا ہے جدائی کا ذکر ہی کیا کرنا تو یہ فاتحہ ہے جو بندے کو زندہ کرنے کی ہے یہ امام علیہ السلام نے یہ فاتحہ کام آئے گی بچے کی ملادت سے لے کر محشر میں جنت کے داخلے تک اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پچھل تقریب جو ہمارے محمود جزبی صاحب سوئن کی تھی اس میں میں نے ایک بات عقص کی تھی وہ مکمل کر دوں اور بس آپ کی ذہمت یہی تمام کر دوں میں نے اس کیا تھا مذکروں موتاکم بالخیر یادیں خیر سے یاد کریں خیر سے ایک قرآن قرآن ایک اور مرآن وہ سن لے اور بس تقریب ہوا انزکر الخیرو اے آل محمد جب خیر کا ذکر کیا جاتا ہے تو کنتم اسلہو کنتم اولہو واسلہو وفرعہو ومعدنہو ومعواہو ومل جاہو جب خیر کا ذکر ہوتا ہے اول خیر بھی تم ہو آخر خیر بھی تم خیر کی جر بھی تم ہو خیر کی شاک بھی تم ہو خیر کی پناہگاہ بھی تم ہو خیر کی آرامگاہ تو یاد کرو اپنے مرکومین کو آل محمد کے ذریعے قرآن کے ذریعے یاد کرو اور آل محمد کے ذریعے یاد کرو کتنے درست قسمت ہے آپ آغاز کرتے ہیں مجلسوں کا قرآن سے اور ختم کرتے ہیں مجلسوں کو محمد و آدھ محمد کے ذکر مرہومین کو اس سے یاد کرنا ہے اور آج لیلت الرغائب معلوم ہے لیلت الرغائب رغبتوں کی راج آج بارہ رکت نماز ہے مغرب کے بعد نمازوں پڑھی ہے میں ہاتھ تو کھڑے کروانے سے نہیں پڑھی ہے ابھی جاتے پڑھ لیجئے بارہ رکت ہیں دو دو رکت کر کے پڑھنی میں تو ڈاکٹر بشید جعفی کے گھر تھا تو وہاں ہم نے کچھ نمازیں پڑھی ہیں وہیں افتار بھی کیا ہے آج روزہ بھی رکھنا تھا وہ نماز روزے کے ساتھ روزہ نہیں رکھنا تھا پھر نماز نہیں روزہ بھی رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر بارہ رکت نماز ہے ہر رکت میں سورة الفاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورة القادر بارہ مرتبہ سورة الاخلاص کی تلاوت ہے جب نماز ختم ہو جائیں نمازیں ختم ہو جائیں سبوہن قدوسن رب الملائکت وروح ستر مرتبہ سجدے میں پھر رب غفر بلحمت جاو سمت علم تلہ آخر بیٹھ کر اور پھر دوبارہ سہینے میں سبوہن خدوس رب الملائکت وروح حدیث شریف میں ہے کہ کوئی فرشتہ آج کی شک ایسا نہیں جو دنیا سے روڑ کر خانہ کعبہ لجاتا ہو اور اس قسم کی نمازیں پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا لے کر تو یہ اوکیجنل یاد رکھیں پڑھنے والوں سے رابطہ رکھیں مراکس سے رابطہ رکھیں تاکہ آپ کے لیے بھی بھرائی ہو اور مرکومین کے لیے بھی فلاکہ سمع جب بندہ مر جائے گا یہ نماز خوبصورت انسان کی شکل میں قبر میں بندہ پوچھے گا تو کون ہے جب سب چھوڑ گئے تو یہ کہے گی میں لیلت الرغائم میں پڑھی جانے والی تیری نماز ہوں اور میں اللہ کی طرف سے معمول ہوئی ہوں آج قبر کی پہلے رات سے لے کر میدانِ محشر تک میں تمہارا ساتھ دوں گی مونے سوپکھا اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ سفر انسان میں وہ زادہ راہ اپنے لیے اکٹھا کریں کہ جو ان رکابتوں میں اور اس لمبے سفر میں کام آنا ہے اور اپنے اپنے مرخومین کو بھی وہ چیزیں انسان کریں جن کی انہیں ضرورت ہیں تقریب یہاں تمام ہو گئی ایک چیز جو میں نے مرخوم مفہور نیجر علی سے سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کوئیت میں بھی کم میں بھی ابن سے میری ملخ ہاتھ رہی اور پھر امیر کرنے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ عالم دین کا اور زاکر حسین کا ازادار حسین کا از حد احترام مچا اور ذریعوں کا شبیہوں کا احتمام جب کریں تو ان کا احترام ملہوز خاطر امام بارگاہوں کا احترام ہونا چاہیے ایک جبلہ میں اپنی تقریر سے مستار لے کے کہہ رہا ہوں وہ فرماتے تھے امام بارگاہیں اس لیے ہیں کہ غیروں کو اپنے بڑھائیں امام بارگاہوں سے اپنوں کو غیر نہیں بڑھائیں اللہ میں اس کی توفیق مر تو ہم سب نہیں جانا بندہ کامیاب زندگی گزار کے جائے کہ کفے افسوس نہ مرے یہ نہ کہے آلے تری کنتو ترابا کاش میں مٹی ہوتا یہ تمنہ نہ کہیں بس اس سے جانا زہمد نہیں دوں گا ماشاءاللہ بہت مندہ مرنیوالوں نے پڑھا اللہ جزائے خیر دے آپ ویگ نائٹ بھی ہے یہ شب ہے شب حسین یہ دن تھا روز شہادت امام علی نقی الحادی ہمارے کے دو امام بڑے مظہوم ہیں بہت جانا قریب المطر ہیں سامرہ کے یہ دونوں امام ان کی امامت سامرہ میں زیادہ کی اور مسائب والا میں گھرے رہے زیادہ نظر بن رہے ان کی صرف ایک مسئیبت اگر بیان کرو وہ ایک آفی ہے کہ ان کے گھر میں بیس بیویاں تھی بیس خواتی اور وہ باری باری نماز پڑھتی اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے جو کامل نباس نالکھر میں صرف ایک یہ امام علی نقی اس قد لری ہو گئے بائیکار کی مقاطعان کی وجہ سے ان قزیر حلال میں یہ پردیس میں تھے اس لیے بھی بہت زیادہ اس امام کے ذکر اور یہ دونوں امامیں اس لیے بھی مظلوم ہیں کہ ان کے روزوں کو بھی چھوڑا گیا اور بے حرمتی کی ان کے روزوں کی مگر لا یوم اکیوم اکیاب عبداللہ یہ ابن صفان ایک حاکم اپری عباس دورہ ہے اس نے جلاد سے کہا کہ جلاد تم جاؤ حسین ابن علی کی لاش نکال کر اس کو سون جلاد پہنچا جلاد دش کھا گئے اس کو پکڑ کے لابس لے کہا تُو تو بڑا ایکسپرٹ چلا اللہ تُو اللہ آپ کو سوائے مجھے آل محمد کے کسی غم میں نہ رولانی آج میں صرف دو جملے اور پڑھ کر ایک جملہ تو یہ ہے کہ کہ جب کوئی نہ رہ گئے حسین رہ نظر یمین الفرشمان کبھی دائیں دیکھ کبھی بائیں دیکھ کبھی سامنے دیکھ اور عدد ایک رج پڑھا اور عدد جملا مالی یا یا حیدان الفرصہ اللہ ہے اے میرے شیروں مالی انادی کو فلاک کیوں نہیں تمہیں کیا ہو گیا پہلے میں ایک مرتبہ بلاتا بار بار لبائیں کہتے تھے آج میں بار بار بلات عباس کہاں ہو علی اکبر کہاں ہو قاسم کہاں ہو اولو محمد کہاں ہو اللہ اکبر یا عطا صفح اے میرے پاک شیروں کہاں سو گے فرصان الہین جا کہاں عائد ہو گئے میرے مولا چلے اور رانی نے لکھا جو رج پڑھا چلتے ہوئے وہ عجب تھا ایک ایک برطبا حملہ بھی کرتے تھے اور یہ کہتے تھے اب اس کی جنگ دیکھو جس کا اقبر نہ رہا اب اس کی جنگ دیکھو جس کا غازی نہ رہا اب تین دل کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو نیل ہمارے بھائیہ آخر وقت میں ایسے لڑے کہ ہمیں بابا کی خیبر یاد آگئے اللہ اکبر عجر امان اللہ میرے مولا چل رہے ہیں میرے مولا چل ایک شاعر ہے اس نے عجیب شیعر لکھا ہے اس کا میں تجمہ کر رہا اردو میں وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھا سارے چھوڑ گئے اور جب گرے ہیں تو ایک مرتجز نے نہیں چھوڑ اللہ اکبر مرتجز نے نہیں چھوڑ اس نے مولا کے قدموں پہ اپنا مو رکھ دیا اور کہتا تھا مولا میری زید پہ سوال ہو جائیں آپ کو میں نجت لے جاؤ آپ کو جملہ کہہ رہے تھے اے اگر میں بچ بھی جاؤ تو میرا زندہ رہنے کے کیا فائدہ میرا اکبر تو واپس نہیں آئیں بس چلے ہیں میرے عزیز ایک مرتبہ جملہ بڑا عجیب کہا یہ اس تجمہ کہا اس شیر کہ وہ تجمہ یہ ہے شیر کہ کہ اے دھوڑے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں دیکھ رہا ہوں جانور بھی کربلات چھوڑ گئے ہیں پرندے بھی کربلات چھوڑ گئے ہیں اس لیے کہ آگ ہے آگ کا دریہ ہے جو یہاں پہ روشن ہے مگر تم کیوں نہیں گئے ایک مردبہ زبان حال میں کا مولا آپ عید کا دن یاد کریں آپ کو آپ کے نان رسول نے میری زیر پہ بٹھائی تھا اور گھر میں گئے تھے دائے طرح آپ کی ایک مہن گھری تھی بائے طرح نوسری مہن گھری تھی آپ کی اممہ نے مجھے اپنی چادر میں جو جنائے تھے اور کہتی تھی مرتبی میرے غریب کے خیال لکھنا میں جبی آپ اس کے پا وَسَ یعلم الْرَغِينَ ظلمُ ایام قلبی انقلبو الٰ لعنة اللہ الٰل قوم الظالمین اللہ مبس سواب حضر بجلس بے تبسط الامیاء والمرسلین والآئمہ تتیبین و سیدت سائل عالمین الٰ روح مرحوم المغفور سید امیر عباس ابن سید مرتضی حسین رزوی و روح المرحومت المغفورة لیلہ رزوی بنت سید آفا حسین زہدی اللہ مغفر ذنوب ہمہا ورحم الٰ احوال 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 نماز و زکاة و خمص سلح رحمی خوش اخلاقی زبان پر کنٹرول کی شکل میں اکتھا کرنے کی توفیق نصیب یا اللہ حاضرین مجھ سمیں حاضرین و ناظرین کی سغائر و قبائر سے ترگز شاہد نجف کی جو میڈیا ٹیم ہے حیدر ٹی وی اور مہدی ٹی وی کی ٹیم یا اکلانٹا سے ہیوستن سے تشریف لائے یا اللہ ان سب کو جزائے خیر مرہوم کے بھائی یہاں تشریف فرما ہے ان کو سبر جمیل اطاف داماد کو دختران کو داماد وں کو فرزندان کو اور دیگر جو اعزو اقربہ ہے گرینڈ چلڈرن بھتیجوں کو یا اللہ سب کو سبر جمیل اس مجلس کے ان اقاد پر بانیان مجلس کو جزائے خیر مرہوم ویک نائٹ میں کسیر تعداد میں جو مومن تشریف لائے ہیں یا اللہ آج مجلس سے کسی مومن کو خانی ہاتھ ہاتھ مانے نبی علیہ السلام پس حتبات مقدسہ کی حفاظت فرم یا جو وائرس اس وقت پوری دنیا کو فریشان کر رہا ہے یا اللہ کرونا وائرس سے نبتنے کی ہم سب کو صلاحیت اور توفیق دے اور اس کو تحسن ہے جو روحانی کرونا وائرس ہیں تکپر گرور نخبہ حسد غیب طہمت عجو جھو فرید مدکالی ان سب سے نبتنے کی ہمیں توفیق نصیب ہم نے نماز کی ہمیں توفیق دیلی قرآن پرنے کی توفیق قرمائے آلام قسائے ہمارے سر پر قرمائین کے احترام کی ہمیں توفیق تھا ذکر حسین شبیح و عزداری کے احترام کی ہمیں توفیق تھا مرغومین کے درجات کو متعالی حاضرین و حاضرات بانیان مجلس جمی مرغومی بانیان امام برگاہ خدمت نبارہ نے شاہد جب ڈونرز میمبر ایگزیکٹیف سب کے مرغومین کی مغفرت فرما جو قبر سامنے دفنے مرغومین ہونے آف امیرک پوری تم سب کی مغفرت فرما یا اللہ جمعان کو والدین کا احترام کرنے کی توفیق مرغومین کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق نصیق مرغومین کی انتظامیہ کو بیلاؤس خدمت کی توفیق نصیق فرما یا اللہ پوری دنیا میں جو بے عملی پھیلت کی ہے اس کو عمل تبدی فرما اتباد مرغومین کے راستوں میں آسانی پہلا جنت وقیر کی تعمیر کے سامان محی فرما امام الاسر کے ظہور عجیب فرما ربنا تقبل مللہ انتا سمی العلیم تہو تہو شکری